مجھے آیا تھا انگیجمنٹ کی ایک آرڈر اور کسٹومر کی ریکوائرمنٹ تھی کہ انہیں ٹو ٹیر میں انگیجمنٹ کی ایک چاہیے تھری پاؤنڈ کا اور وہ بھی لائٹر ییلو کلر میں کیونکہ ان کے برائیٹ کی تیم تھی ییلو کلر تو بس میں نے بنانا سٹارٹ کیا کسٹومر نے دیزائن وغیرہ مجھے کچھ بھی نہیں بتایا سب کچھ مجھ پہ ڈیپینڈ کرتا تھا اور یہ سبنا کبھی ہوئی اچھا بھی لگتا اور تھوڑی ٹینشن بھی ہوتی اپنا کام سٹارٹ کر دیا ونیلا کیک تھا تو یہاں پہ میں نے بیچ میں فیلنگ میں تھوڑے تھوڑے سے ونیلا سوری وائٹ چوکلٹس بھی ایڈ کر دیئے اور یہاں پہ ہی جو ہے یہ سپونج آپ دیکھ رہے ہیں تو دل کر رہا ہوگا کہ پوچھ لے کہ کیسے بنایا سپونج تو بے فکر رہے ہیں سپونج کی ریسیپی میں نے یوٹیوب میں کافی دفعہ سکھایا ہے کافی دفعہ سکھایا ہوا ہے تو پلیز وزیت مائی یوٹیوب چینل اگر آپ یہ ٹک ٹاک انسیگرام یا فیس بک سے دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب چینل پہ ضرور وزیت کیجئے گا یوٹیوب چینل کا نام بھی میرا ولوگ سویت صفیہ ہی ہے تو ولوگ سویت صفیہ یوٹیوب پہ لکھے ہیں اور وہاں پہ آپ میری ساری ریسیپیز مل جائیں گی ساری ریسیپیز تقریباً ویڈاوٹ اون ہی ہیں تو ویڈاوٹ اون ریسیپیز کے لیے مجھے ضرور فولو کر لیجئے گا یوٹیوب پہ تو یہاں پہ میں نے باتا باتا بے ایک سپونس کا بیس ریڈی تھا یلو بلکل لائٹر سا یلو کلر ایڈ کیا ہے اور بس یہاں پہ میرا ایک بیس ریڈی تھا آپ سیکنڈ بیس ریڈی کریں اس پونس کے لیے میں نے ایٹ انس کا ٹن یوز کیا ہے اور اوپر کے اس پونس کے لیے میں نے فائف انس کا ٹن یوز کیا کیونکہ وینیلا کیک تھا تو ایٹ انس کے ٹن میں بھی اچھی خاصی ہائٹ آگئی تھی کیک کی اگر چاکلیٹ کیک ہوتا تو میں نے اسے سیون انس کے ٹین میں ہی بیک کرنا تھا کیونکہ چاکلیٹ کیک تھوڑے سے کم رائز ہوتے اقارڈنگ تو وینیلا ایس پانس تو وینیلا ایس پانس بہت اچھے رائز ہوتے ہیں بہت سوفٹ اور فلافی سے بنتے ہیں اور بہت ہی یمی اور جیوسی لگتے ہیں جب یہ کوئیول کیک بن کے ریڈی ہوتا ہے تو بس میں نے اس طرح سے کچھ لائٹر اسی سیم کلر سے ہی فلاورز بنا لیے اور بی بی بریٹ اوریجنل والے نہیں لگائے وہ لگاتے ہیں تو آپ کو اپنی کیڈنی گردے سب بیشنے پڑتے ہیں بہت ایکسپینسیو آتے ہیں تو بس میں نے یہاں پہ یہ آرٹیفیشل بی بی بریٹ لگائے جو کہ بہت ہی پیارے لگ رہے تھے اور یہ پرنٹ میں نے کی ہے پچر کوئی ایڈیبل نہیں ہے یہ فوٹو کی شاپ سے پرنٹ کروائی ہے اور فرننن سے تھوڑی سی یہ فراغ ٹائپ کی لگ دی تھی فرننن کا کام اتنا زیادہ مجھے نہیں آتا جتنا آتا ہے بس میں نے کر لیا اور لازٹ میں انگیز میں ٹاپر لگا کے کیک اس ریڈی تو پرلز وغیرہ بھی لگا ہے اور آپ بتائیں مجھے فائنل کے اب یہ کیک ایسا لگ رہا ہے کیونکہ مجھے اور میری کلائن کو کیک بہت 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 اچھا لگا تھا اور ٹیسٹ وائز بھی لک فائز چار پانچ گھنٹے بغیر فریج کی کیک بہائے پڑا رہا ہے اور کیک کو ذرا بھی کچھ نہیں ہوا تو یہ سٹیبل کیک آپ بھی بنا سکتے ہیں ویپنگ کریم کیک ہے یہ کوئی بٹر کریم کیک نہیں ہے آئی ہوپس ہو کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اچھی لگی تو لائک کریں